شنکر جی کی سمادھی کا فائدہ پروفٹ دو لوگوں کو ہو رہا تھا کون ایک تو سویم شنکر جی کو نام جب کا پربھاؤ اور دوسرے ایک اسر ہے جس کا نام ہے تار کا اسر اس کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اس نے وردان ماغا تھا شنکر جی سے کہ یہ شنکر بھگوان میری مرتیو آپ کے پتر سے ہو میری مرتیو آپ کے پتر سے اب تار کا سر سوچتا ہے کہ پتر تو تب ہو جب ویوہ ہو اور ویوہ تب ہو جب سمادھی کھلے تار کا سر سوچتا ہے لگی رہ سمادھی سو اچھا لیکن دیوتا پریشان تھے دیوتاوں نے سوچا سمادھی کیسے کھلے تو ترند کام دیو کے پاس گئے اب بولے کام تمہارا یہی کام ہے کام دیو بولا ہم کام دیو ہمیں کام دیو کیا کام ہے کہا کی سمادھی بھنگ کرنی ہے کس کی شنکر جی کی شنکر جی کی میں نہیں جاؤں گا اندر بولا مطر میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا مطر میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تار کا سر کام دیو بولے ٹھیک ہے جاتے ہوئے دیکھ لوگیں لوٹ کر آتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤگے جا رہا ہوں گیا آم کے پتوں سے آم کے پتوں میں چھپ کر شنکر جی پر چوٹ کی اور کتنی بڑیا بات ہے کہ کام بھلے ہی بہت بڑا ہو لیکن اس نے یہاں پر چوٹ کہاں پر بیٹھ کر کی آم کے پتوں پر بیٹھ کر اس کا عرد ہے کہ جب بھی کام کسی کو چوٹ کرتا ہے کسی نہ کسی کی اوٹ سے کرتا ہے اور جس کی اوٹ سے کام چوٹ کرتا ہے وہ آم ہی ہوتا ہے کوئی خاص نہیں ہوتا آم ہی ہوتا ہے شنکر جی کی سمادھی کھل گئی اور شنکر جی نے جب شبتی سرنین اگھارا چٹوٹ کام بھائیو جری چھارا کام دیو دیکھتے ہی راک ہو گیا اب رتی آئی کام پتنی رتی نے کہا ہی شنکر بھگوان ہی پربو آپ نے جن کا ود کر دیا وہ میرے پتی ہی تھے اب کیا کروں شنکر جی بولے چنتہ مت کرو جب یدو اینش کرشن افتارا ہوئی ہی حرن مہا مہی بھارا کرشن تنائے ہوئی ہی پتی تورا بچن انیتہ ہوئے نہ مورا اب سبھی دیوتا آئے اب دیوتاوں نے بھگوان شیو کی استطی کی اور کہنے لگے ہی شنکر بھگوان آپ کی جائے ہو جائے ہو شنکر جی کرو دھو میں تھے سوچا کی کہیں زیادہی کرو دھو میں نہ آ جائیں اور ہم سب کو بھی بھسم کر دیں تو جاتے ہی دیوتا لوگ استطی کرتے ہیں